رمضان کریم اور اللہ تعالی نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ توفتن عطا فرمایا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات تھی جنہیں بہت سارے بلکہ سب سے زیادہ موجزات سے اللہ تعالی نے نوازا تھا اور قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اس کی ہمیں مثال دکھائی دیتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات میں سے کئی موجزات ایسے ہیں کہ انسانی ذہن اس چیز کو تصور نہیں کر پاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے موجزہ عطا کیا کہ انہیں ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے اور پھر واپس اس چاند کو جوڑ دیا پھر ایک موجزہ ان کا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں تھے تو ان کی انگلیوں سے پانی کا بہنا اور اتنا بہنا کہ پورا لشکر جو سے موجود تھا سہر ہو کر وہ پانی پیتا ہے پھر آگے چلنے کے لیے وہ پانی بھر بھی لیا جاتا ہے تو ہم اس پر ڈیٹیلڈ بات کرتے ہیں آج ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر پیٹ تارک شریفزادہ صاحب السلام علیکم وآلہ وسلم اور ہمیں جوائن کریں مفتی عبدالشکور حقانی صاحب مفتی صاحب السلام علیکم وآلہ وسلم ناتو ہمارے صاحب ہوں گی سیدہ عقیقہ صاحبہ ان سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے جانب اور اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں آج ہمارے صاحب جیسے موجودات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات ہو رہی ہے تو وقت تو اتنا نہیں ہے بلکہ زندگیاں گزر جائیں گی یہ ہم سم اپنی کر پائیں گے اس موضوع کو آغاز کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن موجودات سے نواز اتھاؤ بسم رب محمد کریم علیہ السلام سب سے پہلے تیوہ داوری کے شکریہ اور آج کو انوان بھی اتنا ایمان پرور ہے اتنا روح کو حرارت دینے والا ہے کہ اس پر جتنی بات کی جائے جتنا غور و فکر کیا جائے دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے جو ہم معتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت نے انبیاء و مرسلین کو مختلف زمانوں میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا اور جب اللہ کسی کو اپنے نبی کے طور پر اپنے پیمبر کے طور پر منتخب کرتا ہے تو جہاں اسے عالی اخلاق اور کردار اتا کرتا ہے جہاں اسے بہترین مقالمے کی صلاحیت اتا کرتا ہے وہی کے ذریعے اس کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان کرتا ہے وہی پر کچھ لوگوں کو اس کی شخصیت پر اعتماد کے لیے اور اس کی شخصیت جو ہے اس کی حیثیت اور مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی نسرت کے طور پر اپنے نبیوں کے لیے اللہ معزات کا احتمام کرتا ہے معزہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو آجز کر دینے والی چیز ہو یعنی ایسی چیز جسے ظاہری طور پر انسانی عقل اور فہم جو ہے جس کا احاطہ نہ کر سکتی ہو عام حالات میں جس کا وقوب ادیر ہونا جو ہے وہ انسانی عقل قبول نہ کر پا رہی اسے معزہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب مسیح علیہ السلام تک سارے انبیاء و مرسلین کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معزہ جو ہے وہ اللہ کی نسرت کی شکل میں ان کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اور پھر یہ معزات اپنے زمانے کے لوگوں کو جنہوں نے دیکھ رکھا ہوتا ہے اور جن کے دنوں پر ذرا عارضی درجے کا زنگ ہوتا ہے اس کو اتارنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور ان کو گویا ایک روشنی اور روشنی ملتی ہے اور انہیں یہ آسانی ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کو پہچاننا ہے اور پھر ایک درجہ آگے جا کے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی بتائیو تعلیمات کے مطابق باقی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے سو معزات جو ہیں ظاہری طور پر تو انبیاء و مرسلین کی شان بڑھانے کیلئے ہوتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں پر بھی اللہ کا ایک جسے کہتے ہیں نا مختلف انداز کا احسان ہے یعنی ایک تو نبی کو بھیج کے اللہ احسان کرتا ہے کہ وہ براہ رات ان کو ہدایت اتا کرتا ہے اور پھر معزات جو ہیں اس شخصیت کو نبی ماننے کیلئے آسانی پیدا کرتے ہیں لوگوں کی ذہن سازی کا ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کی دلوں پر لگے جنگ کو اتارنے کا ذریعہ بنتے ہیں ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ معزات جو ہیں وہ ان کا احوال ملتا ہے کسی نبی کی زندگی میں ایک معزہ نظر آتا ہے کسی کی زندگی میں دو کسی کے آنچار انبیاء کی تاریخ میں جنابی مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ان کے ماننے والے اور تاریخ آئے کتب جو ہیں وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر سولہ یا اٹھارہ معزات ایسے ہیں جن کا ذکر آج بھی کہیں نہ کہیں تذکروں میں آباد ہے کتابوں کے اندر محفوظ ہے اور وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ان سے پہلے کسی نبی کو اس طرح کے اتنے زیادہ کثیر تعداد میں معزات جو ہیں ان کی منصرت نہیں فرمائے گی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پوری زندگی جو ہے اس میں سولہ سے اٹھارہ معزات اور یہ کسی بھی نبی کی ایک زندگی میں سب سے زیادہ وقوع پذیر ہونے والے معزات ہیں آپ اس کے مقابل میرے اور اپنے کریم رسول سید سادقین رحمت اللہ عالمین جنابی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ تحیت و تسلیم ان کی ذات والا صفات کو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے ہر لمحے کوئی جدا گانا موجزے والی شان اطاب فرما رکھی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ کائنات کی اکلوتی ہستی ہے جس کا بیٹھنا بھی موجزہ ہے جس کا کھڑا ہونا بھی موجزہ ہے جس کا بولنا بھی موجزہ ہے جس کا خاموش رہنا بھی موجزہ ہے جس کا جلال فرمانا بھی موجز ہے اور جس کا تبسم فرمانا بھی موجز ہے ایسی حیات کامل جس کا ہر لمحہ انسانی اکل کو اس کے اندر اگر ظاہری حالات کے طور پر آجز کرنے والی کوئی کیفیت نہیں بھی ہے تو اس کے اندر جو سچائی کے اخلاقیات کے ایسے آل عارفہ میارات میں نظر آتے ہیں کہ انسانی اکل جو ہے گویا اس کے سامنے آجز ہو جاتی ہے گنگ ہو جاتی ہے کہ اس سے آل عارفہ کوئی اخلاق اور کردار کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزار سکتا ہے اتنی براہ راست اللہ کی ہدایت کے اندر اتنی کامل اور جامع زندگی کیسے گزار سکتا ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی ایک کامل موجزے کی طرح ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے میں نے ارز کیا کہ بہتہاشا موجزات ہیں جن پر شاید پچھلی ڈیڑھ ہزار سال کی انسانی تاریخ جو ہے انسانی فہم اس کو دریافت کرنے میں لگا ہوا اور ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ ایک سیرت کے طالب علم کے طور پر میں آپ سے ارز کروں نہ جانے شاید ہی کوئی ایسا بیچ میں ایسا سال یا چھے مہینے گزرتے ہیں جس میں کوئی سیرت کی نئی کتاب آتی ہے اس پر کسی اہل دل نے کلم اٹھایا ہوتا ہے اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اس میں حضور کا کوئی ایک اور جدہ گانہ پہلو جو ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایک موجزے کا رنگ نظر آتا ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے اور ہماری ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری موجزات سے عبارت ہے لیکن وہ موجزہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا سب سے نمائی ترین موجزہ کہا جا سکتا ہے وہ موجزہ قرآن حکیم ہے آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء و مرسلین کے موجزات ان کے اپنے زمانوں تک محدود ہوا کرتے تھے ہر نبی جس زمانے میں مبوس ہوتا تھا اس زمانے میں اس کا موجزہ جو ہے اس کا رنگ اس کا اثر اس کے حوالے سے گفتگو قائم رہتی تھی جب وہ نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو گویا اس موجزی کی کیفیت جو ہے وہ بھی بدل جائے کرتی مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ اسے اس آسے کے ساتھ منصوب جو موجزات تھے کہ وہ کبھی ازدہ بن جایا کرتا تھا اور کبھی روشنی دینے والی لاتی اور ایک لالٹین کی طرح آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا لیکن یہ کیفیات آسہ آج بھی موجود ہے ترکی کے اس موزیم کے اندر لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں ایمان میں حرارت اور تقویت پاتے ہیں اللہ کی قدرتوں پر ایمان بڑھتا ہے لیکن اب اس آسے کے اندر سے ان موجزات کا جو ہے نا وہ ہونا یا صادر ہونا جو ہے وہ اب شاید ممکن نظر نہیں آتا عام حالات میں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ جو قرآن حکیم کی شکل میں موجود ہے یہ ایک ایسا زندہ موجزہ ہے کہ جیسے یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے کے اندر لوگوں کی دلوں سے زنگ اتارنے کا ذریعہ تھا لوگوں کے لئے ہدایت اور رانمائی کا ذریعہ تھا اسی طرح آج کے زمانے میں بھی ہے اور ہر زمانے میں ایسا ہی رہے گا جس زمانے کا آدمی اس قرآن سے اقتصاب فیض کرنا چاہے گا اسی وقت یہ اس کے لئے ہدایت اور روشنی کا سامان ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ میرے کریم آقا کا ایک ایسا زندہ موجزہ ہے جس نے ہمیشہ رہ جانے والی انسانیت کے لئے ہدایت اور رانمائی کا ذریعہ بھی بننا ہے اور ہر زمانے کا آدمی نہ صرف اس سے ہدایت اور رانمائی لے گا بلکہ ایک اگلے درجہ پہ جا کے اس کے سامنے اسی طرح ہی آجز اپنے آپ کو محسوس کرے گا جیسے اہلِ عرب اس کے سامنے اپنے آپ کو آجز سمجھتے تھے مفتی صاحب آپ کو بھی اسی پر شامل گفتگو کر لیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہی موجزات سے بھرپور ہے ڈاکٹر صاحب بھی اس بارے میں بتا رہے تھے لیکن میراج شریف کا جو واقعہ ہے وہ اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شریف لے کے گئے تھے اور جس سپیڈ کے ساتھ ہو گئے تھے سائنس دان آج بھی اس پر تحقیق کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز جو سپیڈ آف لائٹ کو ہم اس کے میار تک پہنچ سکے آج تک ہم پہنچ نہیں سکے ذرا اس واقعی کو بیان کرتی ہے بسم اللہ والسلات والسلام علی رسول اللہ موجزات کے حوالے سے میں چند باتیں اصولی ارز کروں گا تاکہ اس عقیدے کو اس نظریے کو سمجھنا آسان رہے موجزات جو ہوتا ہے بظاہر نبی کا جسم نظر آتا ہے لیکن پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجزات ہیں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا بہت سارے لوگ انسائیگلوپیڈیا ترتیب دے رہے ہیں دیئے بھی ہیں لیکن اگر اصولی بات کو ہم سمجھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا شمار نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ولی ہوتا ہے اس ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ اس کے نبی کا موجزہ ہوتی ہے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو امتی تھا آصف بن برخیہ جس نے بلقیس کے تخت کو آنکھ جھپکنے کی دیر میں حاضر کیا یہ کرامت ہے لیکن حقیقت میں یہ سلیمان علیہ السلام کا موجزہ ہے کیونکہ آصف بن برخیہ یہ امتی ہیں امتی کی کرامت اس کے نبی کا موجزہ ہوتی ہے اسی طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جو ہیں وہ اپنی اپنی قوم کے نبی ہیں لیکن ہمارے نبی کے امتی ہیں جی تو جب وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے تو ان کے تمام موجزات در حقیقت ہمارے نبی کے موجزات ہیں تو جب وہ سارے موجزات ہمارے نبی کے موجزات ہیں تو پھر شمار تو نہیں ہو سکتے بلکل اور دوسری بات کہ قیامت تک آنے والے ولیوں کی جتنی کرامتیں ہوں گی وہ ساری ہمارے نبی کے موجزات ہیں تو اس لئے قیامت تک تمام ولیوں کی کرامات ہمارے نبی کے موجزات میں شامل ہوں گی اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا اسی کو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہ داری کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایک موجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا اور پھر مردے کا زندہ ہو جانا یا بیمار کا ٹھیک ہو جانا یہ بھی ایک موجزہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالنا اور اس ہاتھ کا سورج کی طرح چمکدار ہونا یہ بھی موجزہ ہے ان موجزات کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ آنچ خوبہ ہمہ دارن سارے انبیاء جتنے موجزات رکھتے ہیں اے میرے محبوب نبی آپ تنہا وہ سارے موجزات رکھتے ہیں کیونکہ سب کے موجزات حقیقت میں وہ آپ کے موجزات ہیں اب سمجھئے اس بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات بہت تیزی سے سفر کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے آسمانوں پہ جا رہے ہیں اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اکل میں نہیں آتا آپ کوئی موجزہ بیان کریں گے تو آج کل کے دور میں یہ زیادہ اس بات کو اچھالا جا رہا ہے کہ دیکھو جی اکل نہیں مانتی بھئی ہم نے اکل کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑا ہے تو اللہ نے جو فرما دیا چاہے اکل مانے یا نہ مانے وہ حق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا یا آپ نے جو فرما دیا وہ اکل میں آئے یا نہ آئے وہ برحق ہے اس لیے کسی موجزہ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اکل نہیں مانتی یہ خطرہ ہے کہ بندے کا ایمان نہ چلا جائے کیونکہ موجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو اکل میں نہ آئے اگر ہر بندہ وہ کام کر سکتا ہو تو پھر موجزہ کیسا ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند سیکنڈ میں زمین سے ساتھویں آسمان پہ پہنچتے ہیں اور وہاں سے پھر صدرت المنتحہ جاتے ہیں وہاں سے عرشہ محلہ پہ جاتے ہیں جنت کی سیر کرتے ہیں دوزک کو دیکھتے ہیں اور وہاں جتنی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں ان ساری مخلوقات کا احطہ کر کے اور ان کا ذکر کر کے ان کو دیکھ کر آپ دوبارہ واپس تشریف لاتے ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اکل نہیں مانتی ابو جہل بھی انہی میں سے تھا اس نے کہا تھا کہ اکل نہیں مانتی لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دے دیا جب ابو جہل نے کہا کہ آپ کے دوست نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کا جواب یہ تھا اکل تو نہیں مانتی لیکن جب میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے اس کا نام ایمان ہے کہ میرے نبی نے جو کہا وہ سچ ہے چاہے اکل میں آئے چاہے نہ آئے ابی ناجرین ہمیں بریک لینے ہیں رمضان کریم رمضان کریم ویلکم بیک ناجرین بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا ڈاکٹر صاحب اب آپ کو اگر شامل گفتگو کر لیں پیسے تو پیشمار موجات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاق القمر کا جو واقعہ ہے اگر آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیجئے کہ وہ واقعہ کیا تھا کب رونما ہوا اور کیا اس منظر کا شیزرہ کرتے ہیں جیسے کبلا مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے فرما رہے تھے کہ آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا جو ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلان چیز اکل سے جو ہے وہ نہیں مانی جا رہی اکل اس کو قبول نہیں کرتی تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ معجزہ ہوتا ہی ایسے عمل کا نام ہے جسے اکل قبول نہ کر رہی اور دوسری بات ہم اسے کیوں مانتے ہیں اگر اکل نہیں قبول کر رہی تو بھائی یہ جو دین اسلام سے ہماری وابستگی ہے نا یہ ہماری وابستگی نظریاتی نہیں ہے ہماری اس کے ساتھ وابستگی اعتقادی ہے عقیدہ جو ہے وہ ہوتا ہی بغیر کسی دلیل کے اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ سارے فرامین کو ماننے کا نام ہے نظریہ وہ ہوتا ہے جو کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے اور آپ اس میں سے اکل کی بنیاد پر جسے آپ کی اکل قبول کر رہی ہے اس کو آپ قبول کر لیں اور جسے آپ کی اکل رد کر رہی ہے اس کو رد کر دیتے ہیں عقیدہ کا معاملہ اس کی بنیاد اور تعریف ہی یہ ہے اور عقیدہ نظریہ سے ممتاز ہی اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے اندر میزان اکل پر اس کو تولہ نہیں جاتا ہے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے بابرکت تذکرہ ذکر سے ہم نے آج کی مجلس کو آباد کر رکھا ہے شک القمر کا واقعہ جو ہے ویسے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی ایک معجزہ ہے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ عربوں کے اس معاشرے کے اندر جہاں پر جھوٹ بولنا یعنی فخر کے طور پر تصور کیا جاتا تھا دیانتداری نہ کرنا جو ہے وہ فخر کے طور پر کیا جاتا تھا اس سارے آلودہ ترین معاشرے کے اندر اپنے آپ کو صادق اور امین قائم رکھنا اور اسے اپنی شخصیت کا بنیادی حوالہ بنا لینا یہ آز خود ایک بہت بڑا موجزہ ہے لیکن جیسے آپ نے شکل کمر کی طرف اشارہ کیا تو آپ یہ دیکھئے کہ نبوت کے پانچ میں برس پانچ برس تک مسلسل جو ہے وہ آپ سے مختلف دلیلیں علمی عدوی حوالے سے پوچھتے رہے مانگتے رہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ دلائل کی ذریعے سے ان کو اللہ اور اللہ کے لائے پیغام کے قریب کرنے کی کوشش کرتے رہے پھر ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جو ہے وہ آپ کے پاس آیا اور انہوں نے ایک مجلس میں یہ کہا کہ اگر آپ چاند جو ہے اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ خدا رسیدہ ہیں اور آپ جو ہے آپ آپ کا لائے ہوا پیغام بھی آپ کی طرح حق اور سچ پر مبنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور دوستوں کو اکٹھا کیا اور کیونکہ یہ مجلس کی بات تھی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے اس بات پر کول لے لیں عربوں کے ہاں کول کا روائش تھا یعنی ان سے اس بات پر کمیٹمنٹ لے لیں دوسرے لفظوں میں کہ اگر یہ چاند دو عصوں میں تقسیم ہو جائے تو کیا یہ اس کے بعد پھر کوئی حجت تو نہیں کریں گے کیا اس کے بعد کوئی نیا مطالبہ کیا کوئی نئی جسے کہتے ہیں نا من گھڑت دلیل لا کے تو یہاں سے جسے کہتے ہیں نرہائے فرار تو نہیں اختیار کر لیں گے اس بات پر ان کو قائل کر لیا گیا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کفار مکہ نے کہا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آپ چاند کو دو عصوں میں تقسیم کر دیں اور اس انداز میں تقسیم کریں کہ اس کا ایک ٹکڑا جو ہے چاند کا آسمان کی اوپر ایک ٹکڑا جو ہے وہ جبل ابو کبیس کی طرف ہو جائے یعنی اس کے بالکل سر پر آ جائے بلکہ اس کے الفاظ یہ ہیں میں نے خطیب بغدادی کی تفسیر میں پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا قریب آ جائے کہ اگر کوئی شخص جبل ابو کبیس کی اوپر موجود ہو اور وہ اپنی ایڈیوں پر کھڑا ہو تو گویا اس کا ہاتھ چاند کو لگ رہا ہو یعنی اتنا قریب آ جائے ایک حصہ اور دوسرا جو ہے وہ وادی کیکان جو ہے اس کے اندر آ جائے یعنی دو مختلف سنتوں میں دو عصوں میں تقسیم ہو جائے چاند رسول الرحم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودمی کی رات تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ساتھ اکٹھا کیا کفار جو تھے مشرقین وہ بھی آپ کے قریب آئے وہاں پر اکٹھے ہوئے اور میرے قریم آقا نے اس سے پہلے دو نفل جو ہیں یہ بڑا احتمام سے بتانے والی بات ہے سرکار دو عالم کو تو اللہ کی طرف سے بشارت آ چکی تھی اور ان کا اللہ کے ساتھ ایسا یقین کا اور مان کا رشتہ تھا کہ انہیں علم تھا کہ اللہ نے ان کی عزت افضائی فرمانی ہے ان کی نصرت فرمانی ہے اور جو آپ پر اتراز کرنے والے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑا پنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی طرف سے جواب دے گا اور آپ کی عزت جو ہے اس کو قائم فرمائے گا لیکن اس سے پہلے سرکار دو عالم نے دو نوافل پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھتے ہوئے کہا پروردگار ساری قوتوں کا مالک خالق تو ہے آئی تیرہ بندہ تیری عطا کردہ جو تائید و نصرت ہے اس کی بنا پر ان کی سجد کو تمام کرنے کے لیے کمر بستا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے تو پروردگار اس کی اپنی شان کے لائق نصرت فرما مدد فرما میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان سب کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوشت مبارک کے ساتھ گویا ایک نشان قائم کیا جیسے ہی سرکار دو عالم کی امیلی مبارک جو ہے وہ حرکت میں آئی تو جس طرح کپڑے کو دو عصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک تیز دار کینچی جس طرح دو عصوں میں اس کو تقسیم کرتی ہے سرکار دو عالم کی زمین پر چلنے والی انگلی نے آسمان پر موجود وہ جو چاند تھا اس کو اسی طرح دو عصوں میں تقسیم کر دیا دونوں عصوں اس سے جو تھے وہ ایک رفتار کے ساتھ مخالف سمت میں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے اور بالکل جو ان کی طرف سے ڈیمانڈ تھی نا اس کے مطابق اپنے ان مقامات پر آ کر رکھ گئے اور اس کے بارے میں لکھا تفسیر میں لوگوں نے لکھا کہ یہ ایسا دلچسپ معاملہ تھا اور ایسا اکل کو خیرہ کر دینا والا معاملہ تھا کہ وہ دونوں ٹکڑے آ کر جسے ہم کہتے ہیں نا ایک پہر ایک پہر کے قریب کا وقت وہ دونوں ٹکڑے الگ الگ رہے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہاں اس مجلس میں موجود کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جس کی آنکھیں چودیا گئی ہو یا جس پر نیند غالب آگئی ہو جس نے ان دو کو الگ الگ حصوں میں نہ دیکھ رکھا ہو سب نے اقرار کیا کہ واقعتاً یہ دو حصوں میں ہمیں سامنے نظر آ رہا کیسے کوئی انکار کر سکتا تھا جب سب کی طرف سے اس بات پر گوائی آگئی کہ ہم میں سے ہر آدمی نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اشارہ فرمایا تو اسی رفتار کے ساتھ وہ دونوں ٹکڑے جو ہیں وہ آپس میں دوبارہ جو ہے اکٹھے ہو گئے اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں جیسے ابتدا میں ہم نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیزات پر ابھی کام ہو رہا ہے اور اس کے کئی پہلو ہمارے سامنے ابھی اور آتے ہیں ہر زمانے کے لوگوں کو ایک علم کی آگئی کہ اللہ کی طرف سے خیرات ملتی ہے جو وہ اپنے زمانے میں سمیٹھتے ہیں اور پھر اپنے زمانے کے لوگوں کو پہنچاتے ہیں میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو مجھ پہ ایک عجیب سرشاری پیدا ہوتی ہے ظاہری طور پر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معیزہ ہے لیکن مجھے اگر مجھ سے پوچھے تو مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معیزے بیک وقت نظر آتے ہیں یعنی ایک چاند کا دو عصوں میں تقسیم ہونا یہ ایک معیزہ ہے اور پھر ان دولوں ٹکڑوں کا دوبارہ ایسی اصل حالت میں دوبارہ بہتفادت جڑ جاننا یہ دوسرا معیزہ کہلاتا ہے جو ہمارے ناسا کی تحقیق اس کی اوپر جو ہو رہی ہے اس میں 1969 کے اندر جو پہلا ڈیلیگیشن گیا تھا اپولو ٹین کا انہوں نے وہاں سے ایک تصویر لی تھی اور اس کے اندر 900 کلومیٹر کا ایک فاصلہ نظر آتا ہے جس کے اندر باقاعدہ ایک کاش موجود ہے اور جب اپولو 11 گیا جو زیادہ اس سے زیادہ جسے کہتے ہیں مضبوط عدسوں کے ساتھ انہوں نے وہاں کی تصاویر لی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نشان ہے یہ اتنا گہرا ہے کہ یہ چاند کی دوسری سمت میں نظر آتا ہے یعنی باقاعدہ یہ صرف ایک کٹ نہیں لگا ہوا بلکہ باقاعدہ دو اس سے کسی زمانے میں الگ ہوئے ہیں اور پھر ان کو آپس میں دوبارہ جوڑا گیا ہے اور جو پچھلے دو ہزار ایکیس میں جو اس پہ تحقیق کوئی اس میں انہوں نے یہ بات اس کا اطراف کیا کہ لگ بگ اس کو ڈیڑھ ہزار سال ہو چکا ہے یہ جو حادثہ ان کی نزدیک تو ظاہر ہے یہ حادثہ ہے وہ کہتے ہیں چاند کے اندر یہ جو تغیر پر مبنی حادثہ ہوئے اس کو کم از کم ڈیڑھ ہزار سال ہو چکے اور وہ وجوحات تک ابھی نہیں پہنچے ہیں لیکن اہلی ایمان جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نشان جو ہے درار جو ہے وہ کیوں ہی اس پہ موجود ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت ہے اور رسالت ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے گوائی ہے بلکل بے شک ایسا ہے مفتی صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر رہے ہیں ابھی راکس صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار کفار جو ہیں وہ اس بات پر اکساتے تھے ایک طرح سے اور کہتے تھے کہ ہمیں موجزات کر کے دکھائیں بہت سارے واقعے سے آئے کچھ آپ شیئر کریں گے کہ کون کون سے مقامات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن موجزات کو کر کے دکھایا پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ نبی کا موجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے شرط نہیں ہے اسی طرح ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ بھی دلیل ہوتی ہے شرط نہیں ہوتی ہمارے ہاں لوگ اس کا اٹھ لے لیتے ہیں کہ جو کرامت دکھائے تو کہتے ہیں ولی ہے کرامت نہ دکھائے تو کہتے ہیں ولی نہیں ہے تو ولی کی دلیل ہو سکتی ہے شرط نہیں ہو سکتی اسی طرح موجزات جو ہیں یہ دلائل تو ہیں لیکن شرط نہیں ہے دوسری بات یہ سمجھئے جس زمانے میں جو نبی تشریف لائے اس زمانے میں جس چیز کا اروج تھا اس کو شکست دینے کے لیے اللہ نے نبی کو ویسا ہی موجزہ دیا مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو اللہ نے آپ کو ایسا موجزہ دیا کہ جادو گر بے بس ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل جو ہے یعنی طب اس کا عروج تھا بہت زیادہ عروج تھا لیکن وہ لوگ یہاں آ کر بے بس تھے کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے تھے اور جو پیدائشی نابینا ہوتا تھا اس کی نظر واپس نہیں لاسکتے تھے یہاں بے بس تھے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھر وہی موجزات دیئے کہ آپ مردہ کو زندہ بھی کر دیتے اور ہاتھ پھیرتے تھے تو پیدائشی طور پر جو نابینا ہوتا تھا اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو موجزات عطا فرمائے کیونکہ آپ کے دور میں فصاحت و بلاغت کا بہت زور تھا کہ بچہ بچہ شائر تھا فی البدی وہ قصیدے پڑتا تھا کئی کئی سینکڑوں اشار فی البدی پڑ جاتا تھا تو اللہ نے ویسے ہی موجزہ دیا کہ قرآن پاک جیسا پڑ کے دکھاؤ وہ کوئی بھی نہیں کر سکا اور اسی لئے قرآن کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ میرا موجزہ قیامت تک زندہ رہے گا ایک قرآن کریم اور ایک جو ہے شیطان کو جب کنکریہ ماری جاتی ہیں حج کے موقع پر جس کو رمی جمرات کہتے ہیں ایک موجزہ وہاں پر ہے وہ موجزہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی کنکریہ وہاں سے فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ اٹھانی نہیں پڑتی خود بخود فرشتے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا موجزہ ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ قیامت تک سائنس جو جو چیزیں کرتی آ رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا عجیب بات ہے لیکن اس جیسا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ثابت ہوتا ہے لوگ اب مانتے ہیں وہ سائنس کو دیکھ کر مانتے ہیں لیکن ہمارے نبی نے اس کے بارے بہت پہلے بتایا ہوتا ہے جس طرح میں ایک مثال دوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور میت نیک ہو جنتی ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے کھلی ہو جاتی ہے تاحد نظر اور اگر وہ برا ہو جہانمی ہو تو قبر سکڑ جاتی ہے اس طرح پسلیاں پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں اس طرح اس کو بھینچ لیا جاتا ہے لوگ کہتے تھے یہ سمجھ نہیں آتی کیسے ہو سکتا ہے وہ زمین ہلتی نہیں ہے صرف قبر سکڑ جاتی ہے کھل جاتی ہے اللہ نے آج کل ٹچ موبائل دکھا دیا ہے کہ آپ اس پر انگلی رکھ کے تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں سکرین بڑی ہو جاتی ہے آپ اسے چھوٹا کرتے ہیں تو چھوٹی ہو جاتی ہے اللہ کہتے ہیں تم میرے نبی کے باتوں پر اتراز کرو گے تم خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے ہو اگر ایک مخلوق ایسی چیز ایجاد کر سکتی ہے تو کیا خالق ایسا نہیں کر سکتا کہ قبر کو کشادہ بھی کر دے اس کو گیڑ بھی دے اسی طرح جب ہم یہ بات کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ تمام انبیاء علیہم صلی اللہ وسلم اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جو ان کی قبر پہ جا کے سلام پیش کرتا ہے نبی اسے پہچانتے بھی ہیں سلام سنتے بھی ہیں سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اب لوگ کہتے تھے کہ اندر سے نبی کو ہم نظر آ رہے ہیں ہمیں نبی کیوں نہیں نظر آتے ہیں یہ کیسی عجیب بات ہے اب لوگ اکل پہ پرکتے تھے تو اللہ نے ان کا جواب بھی دے دیا کہ اب شیشے ایسے آگئے جو ہم کھڑکیوں میں لگاتے ہیں کہ کمرے کے اندر سے بیٹھ کے آپ سارا کوئی دیکھ سکتے ہیں لیکن باہر والوں کو اندر کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا تو جس جس بات پر لوگوں نے اعتراض کیا اللہ نے اس کا جواب اسی دنیا میں مخلوق کے ذریعے سے دلوایا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اگر مخلوق ایسا کر سکتی ہے تو خالق تو اس سے بہت اعلیٰ کر سکتا ہے اور کرامات کے ذکر میں ایک کرامات ضرور ذکر کرنا چاہوں گا یہ تفسیر قبیر میں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے سورہ کحف کے پہلے رکو میں ایک کرامت لکھی ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کرامت بھی برحق ہے اللہ کے ولی کی کرامت ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے وسیعت کی کہ میرے بعد خلیفہ حضرت عمر ہوں گے پھر آپ نے فرمایا کہ عمر جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ پڑھا کر میری میت کو نبی کے حجرے کے باہر رکھنا اجازت مانگنا کہ یا رسول اللہ صدیق آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں اگر اجازت ملے تو مجھے وہاں دفنانا اجازت نہ ملے تو مجھے وہاں نہ دفنانا پھر مجھے کسی اور قبرستان میں لے جانا ابھی آپ نے وسیعت کر دی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں ہوتے اور وہ بات کو سنتے نہیں اور سلام کا جواب نہیں دیتے تو سیدنا صدیق اکبر یہ کیوں کہہ رہے ہیں پھر ایسے ہی ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھایا حضرت صدیق اکبر کی میت کو رکھا گیا سلام پیش کیا گیا اور جب یہ کہا گیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں تو نبی کی قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب ایل الحبیب دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو تو ولی کی کرامت بھی برحق ہوتی ہے اور نبی کا موجزہ بھی برحق ہوتا ہے بہت اچھا واقعہ آپ نے مختصف ایکسپلین کیا ناظرین ہمیں بریک پہ جانے ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے راقیب علی سے ہم نے ایک کلام بھی سنا اور ماشاءاللہ راقیب آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا ناظرین ایک بار پھر اپنے موضوع کے جانے باتیں ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت بھی اب کم رہ چکا ہے اختتام پر اگر آپ کوئی مختصر کوئی ایک واقعہ اور سنا دیجئے اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ موجزات سے انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے کیا کہا گیا جیسے کبلہ مفتی صاحب ابھی گفتگو فرما رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ اللہ ہر زمانے میں جو انسانوں کا بہترین علم ہوا کرتا ہے جس میں انسانوں کو بڑا مان ہوا کرتا ہے ناز ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پہلے کسی زمانے کے لوگوں کو اس درجے کا علم اس خاص شعبے میں نہیں ملا کیا کمال حسن ہے اس نے انتظام ہے اللہ کا کہ اس زمانے کے نبی کو اسی خاص شعبہ علم کے اندر اللہ علم اتا فرماتا ہے موجزہ اتا فرماتا ہے رسالتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربوں میں بھیجا اور جناب علی کرم علی کریم کے فرمان کے مطابق وہ عرب جو اپنے آپ کو بولنے والا صاحب کلام اور ساری دنیا کو گنگا یعنی عجمی سمجھتے ہیں حضرتِ علی فرماتے ہیں کہ جس اہد کے اندر تاکہ بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کی زبانیں اور لوگوں کی جو فہم اور عقل ہے وہ گنگ ہو اور وہ پھر موجزے پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو ہے وہ حادی اور آنما مانیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنا کامل کلام ہے اور اتنا موجزے پر مبنی کلام ہے کہ خانہ کعبہ جو تھا اس کی چہار اطراف مختلف قبائل کے جو بڑے شاعر تھے نا ان کا آل عارفہ جو کلام ہوتا اس سے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا تاکہ جب بھی لوگ آئیں مختلف قبائل کے لوگ مختلف علاقوں کے لوگ قابے کے گرد جب چکر لگائیں اور وہاں لکھی ہوئی تحریرات کو پڑھیں تو وہاں اس شاعر کا نام بھی پڑھیں اس کی شہرت بھی اور اس کے قبیلے کے لیے بھی وہ فخر کا باعث بنیں جنابی علی کرم اللہ علی کریم کہتے ہیں کہ چار اطراف مختلف قبائل کی وہ لگی ہوئی تھی تحریرات کہتے ہیں جب سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اثر پر اللہ نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا قل هو اللہ وحد والی جو صورت ہے اس کو نازل فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چاروں جو آیات تھی ان کو خجور کی چھال پر لکھا اور قابی کی دیوار کے ساتھ لگا دیا کہتے ہیں ڈلتی شام کا وقت تھا میں لگا کے چلا گیا اور عربوں کا معمول یہ تھا اہل مکہ کا کہ وہ اللہ صبح اپنے دن کا آغاز قابی کی توافہ اس کے ساتھ کرتے تھے اور باقی اپنے معاملات کرتے تھے کہتے ہیں دوسرے دن میں ڈلتی زور میں پہنچا اور میں نے جا کے دیکھا اور مجھ پہ عجیب ایک حیرت ہوئی مجھے کہ قابی کی ساری دیواروں سے ساری تحریریں اتار لی گئی ہیں اور صرف وہ جو صورہ اخلاص ہے اس کی میری لکھی ہوئی تحریر جو وہ یہاں موجود ہے گویا زبان حال سے وہ ساری گمراہی کے باوجود سارے تصف کے باوجود جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق تھا تو یقیناً ہر زمانے کے اندر ہی اللہ کی طرف سے جو ہدایت یافتہ تائید یافتہ انبیاء و مرسلین ہوتے ہیں ان پر ان کے اہد کے لوگ ان کی سچائی اور حکانیت پر مختلف قسم کے شیطان کی مدد سے سوالات اور اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی نبی پر ایمان لاتے ہیں تو ان کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کے موجزات پر بھی ویسے ایمان لانا ضروری ہوتا ہے جس طرح ان کی تعلیمات پر کامل ایمان لانا ضروری ہوتا ہے سو جب ہم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو جہاں ہم آپ کی شخصیت آپ پر اترنے والے کلام پر ایمان لاتے ہیں آپ کی زندگی سے جو پہنچنے والی روشنی اور ہدایت آس پر ایمان لاتے ہیں بلکل اسی طرح آپ کے موجزات پر بھی ایمان لانا ہمارے لئے ضروری ہے سو یہ ہر دور کا اپنا فتنہ ہوتا ہے یہ اس دور کا فتنہ ہے اور ہمیں برخصوص اپنے آپ کو اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی اولادوں کو اس حوالے سے ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے عقیدے کا جو بنیادی لوازمہ ہے نا جو بنیادی اس قبے سے ایک اسینچل کمپوننٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ٹوٹیلٹی میں قبول کرنا ہے بلکل ایسے یہ سو اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے کامل ایمان کا بھی ایک تقاض ہے مفتی صاحب اختتام پر بھی زبط ہواں کرتا ہے الحمدللہ و بالعالمین و العقبت للمتقین و صلاة و سلام على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے روزوں کو نماز ترابی کو تلاوت قرآن کو صدق خیرات زکاة کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مجاہدین کو غلبہ عطا فرما شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما زخمیوں کو صحت کاملہ نصیب فرما معاونین کے تعاون کو قبول فرما اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اعتقاف بیٹھے ہوئے اے اللہ سب کے اعتقاف کو قبول فرما سب کی دعاوں کو پوری امت کے حق میں قبول فرما اے اللہ ایک بہت بڑی تعداد مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے گئی ہوئی اے اللہ ان تمام لوگوں کے عمروں کو قبول فرما پوری امت کے حق میں ان کی دعاوں کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما آپ کے دست مبارک سے ہوزے کوسر کا پانی پینا نصیب فرما اے اللہ جیسے آج ہم سہری کے پروگرام میں اکٹھے ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاوں کو قبول فرما لے وَصَلَّ اللَّهُ لَنَّبِيِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِ آمین آمین الحمدللہ رب العالمین یہاں سہر ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افتار اللہ اجازت اپنا profiles